اسلام علیکم کیا حل چال ہے کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ٹھیک تھاک میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اللہ کا کرم ہے جی کس کلاس میں ہیں ہم موجود بلکل ٹھیک کہا آپ نے ہم موجود ہیں اردو کی کلاس میں اور آج اردو کی کلاس میں ہم کیا کام کریں گے جی ہاں ہم نے تخلیقی لکھائی کی مشک شروع کی ہوئی تھی اس کیا کچھ کام مکمل کر لیا تھا جی ہم نے خاکہ ترتیب دیا تھا سب سے پہلے اس کے بعد اس خاکے کی مدد سے ہم نے بہت سارے جملے بنائے تھے تو آج ہم تخلیقی لکھائی کی اس مشک کو مل کے مکمل کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی ترتیب سوچی دی ان جملوں کی اور ترتیب سوچ کے آپ نے اپنی ٹیچر کو وائس ریکارڈنگ میں بنا کے بھیجیا اب بھی تھی مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ نے کام مکمل کیا کچھ نے نہیں کیا جنہوں نے کیا ہے ان کے لیے تو بہت سی اچھی چیزیں ہم گریٹنگز دیں گے ہم شاباش کہیں گے ان کے لیے لیکن جنہوں نے مکمل نہیں کیا ہے تو بھائی یہ تو اچھی بات نہیں ہے جلدی سے کام جو بھی دیا جائے اس کو مکمل کر لیا کریں تو پھر آج ہم مل کے مکمل کریں اس آپ بیتی کو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج میری ترتیب کیا ویسی ہی ہے جو آپ نے ترتیب سوچی تھی تو شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی آج اپنی آپ بیتی مکمل کر کے سناوں گی لیکن اس سے پہلے ذرا آپ اپنے کتاب کھول لیجئے مجھے ایک چیز سمجھانی ہے آپ کو آپ بک کھولیے اور آج آئیے پیج نمبر نائنٹی فور پہ پیج نمبر نائنٹی فور پہ ہمارے پاس کیا ہے آپ بیتی کا نقشہ ٹھیک ہے کیا موجود ہے ہمارے پاس پیج نمبر نائنٹی فور پہ آپ بیتی کا نقشہ آپ بیتی کا نقشہ سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ ایک لے آؤٹ سمجھایا ہے ایک نقشہ سمجھایا ہے کہ جب آپ بیتی لکھی جاتی ہے تو وہ اس طرح سے لکھی جاتی ہے اور اس نقشہ کی مدد سے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا آپ بیتی کو اپنی کوپیز میں لکھنا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے آپ بیتی کا نقشہ انوان کہ انوان کیا ہے اب آپ بیتی ہے آپ اس کا انوان دے سکتے ہیں تطلی کی آپ بیتی ٹھیک ہے یہ انوان بھی ہو سکتا ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہ تطلی کی کہانی یہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر ہم یہ انوان بھی دے سکتے ہیں کہ مجھ پہ کیا گزری ٹھیک ہے مجھ پہ کیا گزری اور پھر آگے تطلی اپنے بارے میں بتا رہی ہوگی تو کوئی بھی انوان جو آپ کے ذہن میں آئے اس آپ بیتی کے لیے وہ آپ سب سے اوپر لکھتے ہیں اس کے بعد تاررف کچھ جملے تاررف کے آتے ہیں جس میں شروع میں پتا چلے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے تو تاررف کے جملے آ جاتے ہیں اس کے بعد درمیان آتا ہے جی درمیان کے جملے آتے ہیں تو یہ سارے جملے کہاں سے آئیں گے جو جملے ہم نے پچھلی کلاس میں بنائے تھے انہی جملوں میں سے ہم سیلیکٹ کر کے اسے اسی طرح سے ترتیب دیں گے درمیان میں پھر کیا کیا چیزیں آتی ہیں پیدائش کا مرحلہ اس کے بارے میں کوئی بات پھر پہلا واقعہ دوسرا واقعہ تیسرا واقعہ حال اور اختتام ہم نے جب شروع کی تھی یہ آپ بیٹی تو کتاب میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ بیٹی ماضی سے شروع ہو کے حال پہ ختم ہوتی ہے تو اسی طرح سے جب ہم آپ بیٹی لکھیں گے جب اس کے جملوں کو ہم ترتیب دیں گے تو ہماری آپ بیٹی میں جملے ایسے ہوں گے جس میں پہلے پرانی بات کا ذکر ہوگا جو گزر چکی ہے ماضی کی بات ہے پھر آہستہ آہستہ ہم حال کی طرف آئیں گے کہ موجودہ وقت میں اس وقت کیا ہوا پھر آخر میں آپ کے پاس آتا ہے اختتام کہ کوئی ایسا جملہ جس پہ ہم اپنی آپ بیٹی کا اینڈ کریں اختتام کریں تو اس طرح ان سٹیپس کے ساتھ ہماری آپ بیٹی مکمل ہو جاتی ہے کن کن چیزوں کا آپ بیٹی میں ہونا ضروری ہے انوان تعرف پھر درمیان کا حصہ درمیان کے حصے میں پیدائش کے بارے میں بات پہلا واقعہ دوسرا واقعہ پھر حال یعنی موجودہ وقت کی بات اور پھر اینڈ میں اختتام اس طرح سے آپ بیٹی کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ خاکہ یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے یہ مدد دے گا آپ کو اپنی کاپی میں آپ بیٹی لکھنے میں ٹھیک ہے چلیے نقشے کی تو ہم نے بات کر لی اب ہم بات کرتے ہیں آپ بیٹی کی کہ میں نے کیا ترتیب دی آپ بیٹی میں میں نے کن جملوں کو پہلے لکھا کس طرح سے آپ بیٹی میں نے مکمل کی ہے تو میں آپ کو سناوں گی آج تٹلی کی آپ بیٹی جو میں نے لکھی ہے انہی جملوں کی مدد سے جو ہم نے پچھلی کلاس میں لکھے تھے تو چلیں سننے کے لیے تیار ہیں پھر چلیے سنیے پھر میں نے لکھا ہے تٹلی کی آپ بیٹی اور یہاں پہ میں نے شروع کیا کس طرح سے کہ ارد گرد باغ میں سارے دوست اڑ رہے تھے لیکن میں خاموش بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھے کیونکہ میرے پاس پر نہیں تھے ایسے ہی اداس بیٹھے بیٹھے میں سو گئی اور ایک جھلی میں چھپ گئی جب آنکھ کھلی تو میں قدرت کا شہکار بن چکی تھی ایک خوبصورت تٹلی سب دوست میرے آس پاس کھڑے تھے میرے رنگوں کی تعریف کر رہے تھے اب میں اڑنے کے لیے تیار تھی باغ میں گھومنا پھولوں پر بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا ابھی میں ایک پھول پر بیٹھی اس کا مزیدار رس پی رہی تھی کہ اچھانک کچھ بچے باغ میں داخل ہوئے اور ایک بچے نے مجھے میرے پروں سے پکڑ لیا اوف اتنی تکلیف کے کیا بتاؤں مگر وہ بچے مجھے پروں سے پکڑ کر یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے تکلیف کی شدت سے مجھے رونا آ گیا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش کوئی مجھے ان بچوں کی قید سے آزادی دلا دے ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک بزرگ نے بچوں کو ڈانٹا اور مجھے ان کی قید سے رہا کرا دیا بل آخر میری جان میں جان آئی اور میں ایک دفعہ پھر ہوا میں اڑنے لگی جی تو اس طرح سے میں نے اپنی آپ بیٹی یعنی تطلی کی آپ بیٹی کو مکمل کیا آپ نے سنی آپ بیٹی اس کی ترتیب سنی آپ کا سمجھ میں آیا کہ کس طرح بات ماضی سے شروع ہو کہ حال پہ ختم ہوئی پہلے ذکر ہوا کہ پہلے کیا ہوا تھا تطلی کے بننے سے پہلے کا عمل اس کے بعد پھر اینڈ میں کیسے ہو سا ہے آزادی ملی اور وہ ہوا میں اڑنے لگی تو یہ تھی ترتیب اور آج ہماری تطلی کی آپ بیٹی مکمل ہو گئی اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس آپ بیٹی کو اپنی کوپی میں بہت خوبصورت طریقے سے تحریر کرنا ہے انوان بھی دیجئے گا لکھئے گا ساتھ تطلی کی تصویر بنائیے گا خوشخط طریقے سے جب آپ کی پریزنٹیشن مکمل ہو جائے تو پھر اس کی تصویر آپ نے اپنی ٹیچر کو بھیجنی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آج ہمارا سبق نمبر تیرہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم آگے کا کام کریں گے تو آج کے لیے پھر مجھے دے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی